اسلام علیکم جی کیا حال سارے سب بھائیوں کا ٹھیک ٹھیک اگر امید کرتا ہوں سارے خیرے سے ہوں گے جی آج کچھ پٹھیاں بیجنی تھی جی میں نے گنجو بریڈ والی ایک دوست ہے جی ان کی طرف جان نہیں ہے ان پٹھیوں کا آپ کو شار سا شوق کرواتا ہوں پٹھیاں پلار سے لے کے جی آگے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ایک پٹھی یہ ہے دوسری پٹھی وقتی طور اس کھڑے میں لگائی ہے کارٹن میں نمی تھی تھوڑی دیر سوکنے کے لیے اس کو اوپر رکھا ہوا ہے یہ بھی تقریباً خوشک ہو چکا ہے میرے خیال سے ہاں جی تو اس میں کرتے ہیں ہی پیار اس کے بعد ایک مادی ہم لے کے ہیں جی گھر پہ یہ جو مادی سندھ سے ہماری آئی ہوئی تھی وہ مادی ایکس کے لیے ریڈی ہوگئے جی بڑی چینی ٹھیک ہے اس کو لگانا ہے جی سوالکھیا مرگے کے ساتھ یہ چینی مادی اور اس کے ساتھ باجری مادی ہے جی ہمارے پاس گنجو والی یہ دونوں ایکس دے رہی ہے جی دوسری جو ہے ابھی ریڈی ہو رہی ہے یہ دونوں بینے ہیں ٹھیک ہے یہ چینی بھی اور یہ مادی بھی اور یہ میری گنجو بریڈ کی مین مادی ہیں اس مادی کی نلی شلی آپ کو دکھاتا مادی کی نلیاں آپ چیک کریں نلیاں بہت زیادہ چورس خالی دار ہیں کل اس کے ہیں جی کالے اور کافی زیادہ لمبے کل ہیں یہ جو میں اکثر ذکر کرتا ہوں نہیں کانے مرگ کا میرے کانے مرگے کی ماں یہ والی مرگی تھی تفصیل اس کی تھوڑی یہ ہے کہ اس کے ساتھ استاد بشیر کے گھر کا ایک مرگا لگا تھا اس مرگے کے ساتھ یہ بچے آئے تھے کانا اور پونا وغیرہ جس کے بہترین قسم کے مطلب جو خود بھی اچھے پرندے بنے آگے ان کے ریزرٹس کی بات کریں تو ان کے جو آگے بچے تھے بلکہ آگے ان کے بھی بچے وہ اتنے زبردست قسم کے بنے کے چیچا وطنی سے دوست ہیں ابھی تک ان کے پاس وہ پیڑوں کے جو پرندوں کے ریکارڈز ہیں نا جی وہ بڑے ہی زیادہ بہترین قسم کے رہے ہیں یہ دونوں مادیاں بزاتے خود ریزرٹڈ اور ان کی آگے جو اولادیں ہیں نا جی وہ بھی بہترین قسم کا ریزرٹ دے رہی ہیں یہ سائیڈ سے مادی کی نلیوں کی چوڑائی آپ دیکھیں کہ سائیڈیں اس کو اصل میں پھٹی دار نلی بھی کہا جاتا ہے کہ سائیڈیں چوڑی ہونا فرانٹ جو ہے وہ تھوڑا نسبتاً پتلا ہونا جی لیکن یہ باجری مادی نے انڈا اتار نہیں ہے ٹھیک ہے جی انڈا اٹھاتے ہیں کن اس کو جوڑے کروایا تھا سوالکھیے کے ساتھ اور ابھی ان کو پھر نکالتے ہیں سوالکھیا مرگا باہر چھوڑتے ہیں تاکہ اگین ان کو کراس کر لے یہ قریب شاہ مادی کی لوگ شیک کریں امید ہے جی مادی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اس کے بعد ایک اور بات یاد آگی جی اسی مادی کا ایک پتھا ہے ہمارے پاس جو آپ کو سیکنڈ لاس ویڈیو میں شوق کروایا تھا نا جی یہ پتھا باجری مادی کا ہے ماشاءاللہ اور یہ بچہ خوبصورت بان رہا ہے ہائٹ ہے اچھی بنا رہا ہے اس کے علاوہ اس کی جو باڈی شیپ ہے اس کا چیرہ مورا ماشاءاللہ سارا خوبصورت ہے یہ پتھی ہے جی ہماری گنجو بریڈ والی جو ج اچھا رہی ہے جی آج باجری پتھی چیرہ آپ دیکھیں جی درمیانہ اس کا چیرہ ہے اور کافی تیک ہے سامد پتھی کی خوبصورت ہے خوبصورت مادی انشاءاللہ بنے گی یہ دونوں جو پتھی ہیں نا جی یہ دونوں پتھی ہیں میرے بوڑے مرکی تھی اور ان کی ماں یا لہتا رہتا ہے باب ان کا سیم ہے دوسری جو پتھی اس کی آنکھ تھوڑی سی کھولی ہے لیکن وہ شاید اس سے بھی زیادہ خاص ہے یہ دوسری پتھی ہے جی باجری آنکھیں اس کی زیادہ اچھی ہیں جی اور چیرہ د میں آنا چیرہ پہلی والی کا زیادہ خوبصورت ہے پتھی کی نلیاں آپ چیک کریں پیلی نلیاں نلی پتھلی یا پنجے کا سٹائل اچھا ہے یہ آپ چیک کریں نیچے پنجے کے قریب گرین جو ہے نا اوپر وہ دبا آ رہا ہے ٹھیک ہے جی پتھی کا بھی آپ کو نیچے چھوڑ کے شوق کرواتا ہوں اس کے پر کھائے ہوئے دیں اس کے ساتھ والی پتھیوں نے لیکن ابھی یہ ہے نئے گلے نکال رہی ہے کارٹن جی پیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی ٹیپ گارہ لگانی ہوتی ہے تک اچھے طریقے سے پیک ہو جائے سفر میں ایسا کو مسئلہ مسائل نہ آئے ٹھیک ہے اور موسم کے مطابق اس طرح آپ کو کہا تھا کہ سراغ کرنا ٹھیک ہے جی تو سراغ آپ میرے خیال سے دو تین کھا دیتے ہیں بہت ہے کیونکہ یہ ناؤ گاڑی والا کہیں پہ کھڑا ہو دو وغیرہ ہو کارٹن کے ادھر ہیٹ ہو جائے پھر وہ مسئلہ مسائل ہو جائے پھر وہ مسئلہ مسائل ہو جائے پھر وہ پیک ہو گیا جی چھوٹا بھئی یہ بھی لے کے نکل رہا ہے ٹھیک ہے دو زین شاہ یاد نظر دیانا نمبر میں سینڈ کر دینا بلکہ سینڈ کیتا ہے نمبر وارسائب کیتا ہے وارسائب چیک کر لو تو جی اس کے بعد آ جائیں جی اب نکالتے ہیں جی مادیوں کو دونوں مادیاں باہر نکالتے ہیں سوالکھیا مرگا اس سائٹ پہ ہے جی اس کو انشاءاللہ نکالتے ہیں جی باہر کھلا چھوڑتے ہیں تو طیب دیکھو یاد اس میں پانی سارا گرائے ہو جی سوالکھیا مرگا اور باجری مادی دونوں باہر آگئے ہیں یہ آپ چیک کریں سوالکھیا کی بس دمکی کریز رہ گیا جی تھوڑی بہت سریاں اس کی رہ گئی ہیں چینی مرگی ہماری ابھی تک غصہ کرتی ہے جی دوس سوالکھیا کو موقع مل گیا جی کھلا چل رہے ہیں پھرنے کا اب مٹی میں پہنچا ہوں مار رہا ہے یہ انشاءاللہ جان میں بہتر ہو گیا اس کو بقاعدہ چھوڑیں گے زیادہ مادیوں کے ساتھ انشاءاللہ چھوڑیں گے جی تھوڑے دن تک ابھی یہ دو مادیاں جو ہے ہماری ایکسی کے اتار لیں سوالکھیا کے انداز چیک کریں جی باڑی شیف اس کی ماشاءاللہ پرندوں کو چھوڑا جی تھوڑی دیر کے لیے دوپ میں فوری مٹھی کھیلنا شروع ہو گئ ہیں چینی مادی جیسے جوڑے ہوئی ہے تو یہ آگیا جی مٹھی کے اندر آپ بڑے موج کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ چیک کریں جی یہ دیکھیں جی قریب سے سوچا آپ کو دکھاتا ہوں یہ انشاءاللہ مادیاں کلاچو تارتی ہیں جی تو سمجھ لیں کہ فیوریٹ جوڑے کے انشاءاللہ بچے ہمارے پاس آ جائیں گے خصوصی طور پر یہ مادیاں دونوں نا جی یہ میں نے لگائی ہے جی سوالکھیے کے ساتھ چلیں یہ پرندے مٹھی کھیل لیں اس کے بعد آپ کو شوق کرو آتا ہوں جی اسی سوالکھی ہے مرکہ جی میرے پاس ایک بچہ ہے جی پرنس مرگے کی بہن کے ساتھ پرنس ہمارا کونس ہے جی یہ پرنس چوزہ آ گیا جی ہمارا باہر پہلے دن اس کو نکالا ہے جی پنجرے سے دوپ میں آتی ایک جگہ پہ جام ہو گیا جی کھڑا ہو گیا یہ چوزے کی آپ باڈی شیپ چیک کریں نلیاں بالکل سیاق کالی ہیں اور چورس بہت زیادہ مطلب گہری چورس اس کی نلیاں کمر کی لیندھ آپ چیک کریں اور چیرہ دیکھیں اسی ایج میں بچے کی کوالٹی جو ہے وہ بڑی ہی زبردست ہے جی دوپ میں دیکھیں پرندے آتے ہیں فوری مست ہو جاتے ہیں یہ ویسے بھی اس کے کھڑے کے اندر بلب نہیں تھا لائٹ وہ بند تھی تو اس لیے اس کو وہ دوپ میں آکے زیادہ سکون ملتا ہے بچے کی ایج دیکھیں اور فیس کوالٹی دیکھیں بہت تکھا اور بہت زیادہ لمبا چیرہ کالا یہ قریب سے آپ چیرہ چیک کریں اگین جی تو اس نہیں زیادہ تھی میں نے کہا یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں جی فیس کوالٹی ذرا بہتر آپ کو آئیڈیا ہوگا اس کے بعد آپ کو چوزے کی نلیوں کا شوق کرواتا ہوں جی ایج بہت کم ہے نلیاں بلکل اس کی بلیک سائیڈوں میں اس کی کھالی آ رہی ہے مطلب سائیڈوں سے تو کونے اٹھیں ہیں دوسرے انگل سے آپ کو شوق کرواتا ہوں یہاں پہ آپ چیک کریں یہاں پہ آپ کو تھوڑا بہتر آئیڈیا ہو جائے گا چوزہ خوبصورت بان رہا ہے جی اوورال کمر کی لیند اچھی ہے چیرہ مور اچھا ہے نلیاں اچھی ہیں امید ہے انشاءاللہ اچھا پرندہ بنے گ یہ نلیوں کی کوالٹی دیکھیں جی سائنگل سے آپ کو زیادہ واضح آئیڈیا ہو جائے گا بلکل پتلی انگلیاں اور پتلی نلیاں جی چوزے کی اور اس کا آئیڈیا جو مجھے ہو رہا ہے وہ فی میل کا ہو رہا ہے اس سائنگل سے آپ نلیاں چیک کریں سائیڈیں جو اس کیوٹی ہوئی وہ آپ کو بہتر آئیڈیا ہو جائے گا یہاں پہ کیونکہ یہ نلیاں دکھانے کے لیے روشنی دیکھنا پڑتا ہے جی کہاں پہ بہتر آ رہی ہے تو انگل جو ہیں وہ بہتر و بہتر دوستو ابھی چلتے ہیں یہ پلانٹ پہ کچھ پرندوں کا آپ کو پلانٹ پہ شوق کرواتا ہوں چھوٹے شکاری بھی ہمارے پاس آگئے ہیں ہنڈی میں نے مرگا لینا ہے مرگا لینا ہے تو مرگا آپ کو دھوں گا تھوڑے دنوں تک ابھی میں بچے کرواتا ہوں اس کے بعد آپ کو دھوں ٹھیک ہے آپ نے کو نہیں رکھنا ہے آپ کے دانت کجھر ہے چلو آجو آجو شاہب اچھا جو پلانٹ پہ آپ کو دیکھے چلے جانا ہے میں نے دیکھا ہے جانا ہے چلو چلتے ہیں جی دوستو ہم آگئے جی پلانٹ پہ رستے میں مامو بیٹھے جی طیب کے والد صاحب ان سے کرتے ہیں جی کپ شب مرکم جی ہلو کی حال چھا خاص ہے تو وڈی ویڈیو بھی بان رہی ہے تو پس اک رہے ہیں یہ ندر آجو ایدار میں لیا چیرے آجو 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 ایدار میں جانوں ہوتی آنڈا کھرے ہو یہ جی بینس ہماری بہر باند دوسری یہ ہے ہاں جی پٹھے پانے آجو نا نال کو آو ذرا سانوں آجو ہاں جی یہ جی مامو ہے میرے تیب کے والد صاحب اور مامو کا اصل میں پچھلے پانچ چھ سال پہلے نا جی اصل میں ایک سری انٹ ہو گیا تھا جس وجہ سے مطلب ان کے کانت جو ہے وہ ضائع ہو گی ہاں دیا ہوتے ہوتے چینی دے ہوتے کیڑے کیڑے لڑے نمی چینی ہاں جی لو جی آتے ہی کام پاڑ گیا جی پٹھے راڑ گیا جی لیں جی ایک سے زیادہ پرندوں کو کام پاڑ گیا جی مادی نئی چینی ہے جی استاد بشیر والی وہ چوزوں کے ساتھ اس نے پنگا لیا جی بلکہ ایک مادی ہماری ایک زدہ آ رہی تھی وہ بھی نئی چینی بھی ہمارے پٹھے بھی میرے خیال سے تین تین چار پرندے جی آپس میں انہوں نے نا جی ایک دوسے کو وہ شدید طریقے سے خراب کیا جی پچھا ہوا ہے یہ پٹھے کی آپ دیکھیں ٹانگوں سے پہلے ہی کم زور تھا پٹھیاں ساری خراب ہیں یہ نلیاں آپ اس کی چیک کریں ٹھیک ہے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا یہ نئی چینی ہے جی اس کا بھی مو خراب جو سب سے زیادہ خراب ہوئی ہے جی یہ مادی اب دیکھیں اس کی بری عادت ہے کیا بندہ کرے یہ بڑی پریشانی ہے زیادہ پرندوں میں چینی مادی کو سب سے زیادہ ہے اسی نے جی وہ تنگ کی ہے کیونکہ اس کی نلیاں اور پنجوں کے اوپر دیکھیں بلکل کس طرح وہ سورپ ہوئی ہیں جی ٹھیک ہے یہ پٹھا ہمارا بڑے قیمتی ہے جی آج اس کے بھی چیرے پر ڈانگ آگیا جس طرح پٹھے یا گیج میں ہوتے ہیں پھر وہ بری پریشانی بن جاتی ہے دوستو پلارٹ پہ تو آئے تھے آپ کو کچھ پرندوں کا شوق کرواتا ہوں آتے جو پرندوں کی حالت دیکھی اب معاملہ سارا ہوت ہو گیا ہے اب پرندوں کا اگلا ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے اس کی کیا کرنی چاہیے وہاں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والوں چھوٹے کو بلائے جی حلدی یہ گھر سے حلدی مگوائی ہے یہ تقریباً ایک چمچ ہے ٹھیک ہے اس کو حاف تقریباً ہم ڈال لیتے ہیں جی پانی میں نے اُبالنے کے لی رکھ دیا تقریباً آدھا پونہ لیٹر ٹھیک ہے جی حلدی جو ہے انٹی بائٹک ہے یہ جو چوٹ وغیرہ کے لیے فائدہ مند ہے اس کے ساتھ نمک ہم تھوڑا سا ڈال لیں کہ نمک جو ہے یہ درد کو بھی کم کرتا ہے یہ جو تازہ زخم ہونا اس کے لیے یہ اچھا ہے اندازے کے ساتھ تقریباً ہم آدھا چمچ ایک چمچ نمک ڈال لیں گے ٹھیک ہے یہ دو چیز ہیں ویسے کچھ لوگ پھٹکڑی پھٹکڑی جو ہے نا وہ بھی ڈالتے ہیں تو وہ ہمارے پاس فیلال نہیں ہے اسی کے ساتھ سسٹم چلالتے ہیں اور اب کرنا کیا یہ پانی تھوڑا سا گرم ہونے دینا ہے گرم ہونے کے بعد کپڑا ایک لے لیں صاف ٹھیک ہے جی اور اسی پانی کے اندر ڈپ کر کے نا جی چیرہ حلقال کا صاف تھا ٹھیک ہے جی مطلب چیرے گوبرن جس کا وہ زیادہ سار خراب ہوئے اس کا ہم کیا کریں گے پہلے سادہ پانی نیم گرم کر کے اس کو ایک مرتبہ واش کریں گے اچھے دنکے اس کا اوپر سے بلڈ وغیرہ ساف کریں گے اس کے بعد اس پانی کے ساتھ اچھے دنکے سے باش کریں گے اس کا ایک اور معاملہ ہے جی جب پانی کے ساتھ ساف کریں گے گرم کے جال وغیرہ گیلے ہو جاتے ہیں جو پرندہ زیادہ تھا مجھے ہیں نا جی اس کا پر اگلا معاملہ یہ کرنا ہے کہ اسی کپڑے کے ساتھ سیکھا کرنا ہوتا ہے کسی دن ہو سکا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ کوئی چیزیں یوٹیوب پہ شیئر نہیں کر سکتا مجھے میں کوشش کرنکا کوئی ڈم ہی مجھے کمر رکھ مل جائے ٹھیک ہے جی میں اس پہ آپ کو مطلب طریقہ بتاؤں گا وہ کیا کرتے ہیں کوئی بھی چیز اوپر آخلے چھولے کے اوپر بالکل ہلکی سی آنٹ پہ مثال کہ طوے کی بیک سائٹ جس پہ ہم روٹکیاں وغیرہ بناتے ہیں نا جی تو کپڑا لے لے ایک گدی اس کی بنا لے مطلب تاہ بغیرہ لگا کے ہلکا لکا وہ لگاتے جائیں طوے کے اوپر اور چیک کر لیں ہاتھ کی بیک سائٹ پہ چیک کرتے جائیں کہ بہت زیادہ گرم تو نہیں ہے جی تو پرندے کو نا جی سیک ایک تو سیک ہو جگہ ٹکور ہو جائے گی دوسرے نمبر پہ جو جالوں کا جال گردن کے پروں کے اندر جو پانی وغیرہ نمی چلی جاتی ہے وہ بھی خوش ہو جائے گی خیر یہ بھی ہمارا پانی گرم ہو جاتا ہے پرندوں کو نا صاف کرنا شروع کرتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پتھا میرے پاس جو سوالکھے مرکا یہ جو بچہ تاپ گیا یہ بڑا قیمت ہی ہے اب یہ ان دنوں میں چاہ رہا ہے کہ جب چوزے ہائٹ نکالتے ہیں گروز کرتے ہیں تو ابھی زیادہ پریشانی ہے کہ اس کی یہ ٹانگوں سے کہیں نہ بیٹھ جائے کیونکہ زور اس کا لگ گیا آور تو ٹانگوں سے نہ بیٹھ جائے صرف اس کا یہی ڈر ہے جی تو اس کا ٹریٹمنٹ پورا کرنا ہے بلکہ سارے پرندوں کا یہ مطلب علاج کرنا وہ ضروری ہے جی کوئی تھوڑا تپ گیا یا زیادہ تپ گیا اس کی کنڈیشن کے لحاظ سے اس کو ٹریٹمنٹ بھی کرنا ہے کوئی چیز بلک ہے یہ گڑ ہم لے کے ہیں جی ٹھیک ہے جی گڑ کور لیں گے اچھے طریقے سے تاکہ حضم کرنا آسان اور کور کے تھوڑا بہت یہ بھی دیں گے جن کو زیادہ مطلب جس طرح مادی وہ تپ گئی ہے اس کو ساتھ میں بروفین کی ایک ٹیبلٹ ٹھیک ہے چھوٹی اور یہ گڑ تھوڑا سا کور کے دیں گے تاکہ حاضمے کا بھی مسئلہ نہ بنے حاضمہ گڑ جو ہے نا یہ حاضمے دار ہے یہ میدے کو چلانے کے کام آئے گا اور جو گروفین کی ٹیبلٹ ہے وہ پین کلر ہے آپ کو پھنے گا جی چھوڑے کو اوپر رکھا ہو ہے جی ٹھیک ہے یہاں پہ حوال شاہ رہی ہے میرے خیال سے اس کو اندر ہی لے کے جائیں گے بہتر ہے یہ صرف آپ دوستوں کو دکھانے کے لیے نا جی میں یہ کام کر رہا ہوں تاکہ آپ دوستوں کے علم میں ہو کے اصل میں کرنا کیا جی طریقہ کار کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی فرندے کو صاف کس طرح کرنا چاہیے کیونکہ یہ جس سیٹ اپ پہ اصیل فرندے ہوں پھر یہ معاملات چلتے رہتے ہیں اور یہ کیر کرنا بڑا ضروری ہے اور کیر کرنی بھی چاہیے پھر جی میں تب تک فرندوں کو صاف کر لوں ان کو ٹائم دے لوں نیکس انشاءاللہ ویڈیو لے کے حاضر ہوتا ہوں مجھے اجازت دے بہت شکریہ جی اسلام علیکم